محبت کی ایک شام فرط عباد شاہ کے نام کا احتمام کیا اس حوالہ سے رپورٹ دیکھتے ہیں ایٹی سیمن نیوز دبائی کے بیرو چیف شیخ خورم تارکی جس طرح لوگ سکون ڈھونتے ہیں یہ نہیں ہے شام کے بعد جس قدر بھی ہو بپا عالم میں ہوں شام کے بعد مجھ کو ہر سمت نظر آتا ہے تو شام کے بعد انگینت یادیں تیری خواب تیرے لاتا لار انگینت یادیں تیری خواب تیرے لاتا دار آ کے کرتے ہیں میرے دل میں وزنو شام کے بعد معروف شہر فرط عباد شاہ کے عزاز میں دبائی کے ہانس گلوبل نے محبت کی ایک شام فرط عباد شاہ کے نام کا احتمام کیا فرط عباد شاہ نے موقع کی مناسبت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنا نیا اور پرانا کلام سنا کر محفل اپنے نام کر لی محفل میں موجود خواتین و حضرات فرط عباد شاہ کے کلام پر واہ واہ کرتے رہے جس میں مقامی شاہرانیں بھی اپنا اپنا کلام سنا کر حاضرین سے خوب داد محصول کی وہ خموشی پسند کرتا ہے گفتگو اپنی سرسری اکنا ان چراغوں کا کیا بھروسہ ہے ان چراغوں کا کیا بھروسہ ہے اپنی آنکھوں میں روشنی رکھنا تیرے ہاتھ ہنائی کبھی تھاما کرتا میں تیرے نام کی ملتی جو کلایا کرتی دل جو کہتا ہے وہ کرنا دنیا چاہے کچھ بھی کہے دل جو کہتا ہے وہ کرنا دنیا چاہے کچھ بھی کہے پیار کی راہوں پر ہی چلتا دنیا چاہے کچھ بھی کہے اس موقع پر شرکا نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فرط عباس شاہ محبت کا بہت بڑا شاعر ہے پاکستان میں نے دیکھا کہ اس طرح فرط عباس شاہ سے لوگ پیار کرتے ہیں پاکستان میں اسی طرح دنیا بھر میں اور یوں ہی کے اندر گلف میں جو آج مجھے نظر آیا کبھی کے اندر لوگ جس طرح محبت سے آئے ہیں اور ایک بڑی تعداد کی اس میں شرکت کی اس طرح ہانس گلوبل انشاءاللہ عدب اور کلچر کو فروق دینے کے لیے کام کرتا رہے گا لیکن جنوان شاہد عدیف کو اگر محبت اور عزت ملے تو وہ اندر سے طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ تبنائی کے ساتھ اپنے ملک کے لیے اور اپنے کام کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے تخلیق ہی ذات کرتا ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ نیا ملی دھانس صاحب نے یہ جو قدم اٹھا ہے یہ کچھ درد مند اور محب وطن ہی اٹھا سکتا ہے ایک برد عباس شاہ کا جو ہے اٹھو وطن کے اس عید کے منفرد اور رومنٹک اور محبت کے شائر ہیں تو آج کیوں گے ایک شاہ محبت کے ساتھ ہیلتھی ان کے نام تو اس میں انہوں نے جس طرح اپنے شاہری سلائی جس طرح آنے والے نصر دو لوگ کی اوے میں رہ رہے ہیں انہوں نے انہوں نے بتارک کروایا یہ ریلی خراجے قسموں میں پیش کرتا ہوں اور ہمارے لئے سب لوگوں کے لیے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ وہ اہدی فرد عباس شاہ میں پہنچ ہو کیونکہ وہ ایک نیسی شخصیت ہے اگر میں اپنے حوالے سے بات کر آج کا پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا تھا اسپیشلی فرد عباس شاہ صاحب کو بہت مدد کے بعد دوبائی میں سننے کا موقع ملے جس کے لئے مجھے بہت خوشی ہوئی اور سامین ماشاء اللہ بہت اچھے تھے اور رات گئے تک ابھی تک بھی یعنی ابھی رات کے تقریباً بچنے والے ہیں اور سامین ابھی تک موجود ہیں شاہ صاحب جو آئے ہیں دوبائی میں بہت اچھے اشار انہوں نے پڑھے ماشاء اللہ مزہ آگیا اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنا چاہیے یہاں پر آج ہمارے عظیم کنکار برہت عباس شاہ دوبائی میں نشو صاحب ان کا امیت خام شائرے کا سب لوگ اتکتے ہوئے بہت اچھا شائرے کیونکہ بہت مجھایا اور اس کی امیت خوٹے لینے چاہیے کیونکہ شاہ لوگ آپ کو سب لوگ اتکتے ہوئے